نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اسین بھارت کے اندور مائٹرپولیٹین میں ہوں آپ کے ساتھ پر ایدھی رکھو انشی اور نظر ڈالیتے ہیں اندور سے جوڑی خاص خبروں کی طرح اندور پولس نے شاتر آروپی کو گرفتار کیا ہے پکڑے گئے آروپی نے مدبردیش کے ساتھ ہی مہراشت راجستان اور گجھرات میں بھی نکاب جنی کی بارداد کو انجام دیا تھا شہر میں نکاب جنی اور چوری کی باردادیں لگاتار ہی بڑھتی جا رہے ہیں اس پر لگام لگانے کے لیے پولس میں پچھلے دنوں ایسے ہی گروہ کا پردہ فارش کیا تھا جہاں گروہ کے دو سدسیوں کو پکڑ کر ان سے لگ پھک چوری کا تیس لاکھ روپے ملے کے سونے جاندی کے آبوشن برامت کی گئے رزگٹنا میں پولس کو دونوں آروپیوں سے ان کے ساتھ ہی منوج کھٹی کا نام سامنے آیا تھا اس پر پولس نے آروپی کی گرفتاری پر پانچ ہزار کئی نام بھی خوشید کیا تھا مقبر کی سوچنا پر آروپی کو گرفتار کیا کیا ہے آروپی پر مہاراشتھ گجرات راجستان اور مدبردیش کی الگ الگ تھانہ شیطروں میں نکاب جنی اور چوری کے معاملے درس ہے دیکھیں اسی تھانہ شیطر میں ایک نکاب جنی کا معاملہ ہوا تھا 20 جولائی کے اسپاس کی وہ گھٹنا ہے تو اس میں اپراد کو مہنگ 582 وٹا 215 کیا تھا اس میں چار لوگ آئیڈنٹی فائی ہو گئے تھے ان میں سے دو لوگ اسی سمیں گرفتار ہو گئے تھے وہ اور بھی لسوڑیا اور دیگر تھانوں کا بھی چوری کے معاملے میں وانٹڈ تھے سبھی سے مال چوری کا برامت ہو چکا تھا اس کے جو دو آروپی تھے وہ فرار چل لیتے تو اس میں ایک منوج کر کے لڑکا ہے وہ بھنڈ کا رہنے والا تھا مولت ہے تو منوج کے لیے کافی دنوں سے پریاس کیا جا رہا تھا اور اس پر کی فراری میں تھا اس پر انام بھی پانچ جار روپے کو دوشت کیا تھا بیسنٹلی اس کا انام بڑھا کے دس جار روپے بھی ہو گیا ہے اور اس کو لگاتار اس کو ٹریک کرنے کوشش کی جارہی تھی چونکہ کئی اور جگہ بھی وانٹڈ ہے تو جب پرسو اس کے بارے میں انفرمیشن ملی کہ یہ اپنے چھیتر میں آنے والا ہے تو پولیس پارٹی لگائی گئی اور جب اس کو پکڑا گیا تو اس کے پاس ایک تین سو پندرہ کا دیسی کٹا اور ایک راؤنڈ میں ملا تو آروپی کو ہم نے کل رات کو گرفتار کر لیا ہے اور جس سے آج مانی نیلیم پیس کریں گے اور دوسرا جو معاملہ ہے اس میں بھی اس کی فارمار ریشنگ کر لی ہندوار میں اکھیل بھارتی جوتی شواستو ایسوشیشن دھوارا چھے ورشپن ہونے پر سممیلن کا ایوچن کیا جائے گا جس میں کئی اچھیومنٹ اوارڈ کے ساتھی جوتی شوک کا سمبان سمہارو بھی کیا جائے گا ہندوار میں ہونے والے اس جوتی شو سممیلن میں پردیش کے راجپال بانگو بھائی پٹیل بھی شامل ہوں گے ہندوار میں اکھیل بھارتی جوتی شواستو ایسوشیشن کے سفلتم چھے ورشپن ہونے کو لے کر شہر میں تین دیوشی بھاوی آیوچن کیا جائے گا اس آیوچن میں پانچ لائف ٹائم اچھیومنٹ اوارڈ دس یونیک لینٹ اوارڈ دس الانکار ابھی نندن سے جوتی شوشاستو کو سممانت کیا جائے گا آج جو ہم لوگ چھے مارچ کو گاندھی حال میں یہ سمیلن آئوچن کرنے جا رہے ہیں یہ اس تھاپنا دیوش کے روپ میں منایا جائے گا اس میں ہم لوگ پورے بھارت ورش کا مارے جتنے بھی سدسی ہیں ان کو آمنتریت کر رہے ہیں اس کے علاوہ کرمت کاری کرتا کرمت پدادی کاریوں کو الگ الگ سممانت کریں گے ایک آوارڈ رہے گا لائف ٹائم اچھیومنٹ آوارڈ دوسرا رہے گا یونک ٹیلنٹ آوارڈ اور تیسرا ہم نے رکھا ایک گوراو آوارڈ جو ہمارے ورشت پدادی کاری ہیں جنہوں نے گروہ جی کے ساتھ خوب تن مندھن سے کام کیا اور ان کے ساتھ پودھے کی طرح کام کیا ان کو ہم سمبانت کریں گے پانچ ویدوانوں کو ہمارے اس کاری کرم میں ہمارے جو مہا مہیم راجے پال وہ پدھار رہے ہیں برتی مہنگائی میں اب آم جنتا کی جیب پر دودھ کا ترکت بوچ پڑھ گیا ہے ایک مارچ سے اندور میں دودھ کے بھاو میں وڑتری کی گئی ہے جس کا سیدھا اثر آمچنتا پر پڑھ رہا ہے اندور دودھ اتپادک ستنگ کے مطابق گرمیوں میں دودھ اتپادن کم ہو رہا ہے اور پشو چوارہ مہنگا ہو رہا ہے جس کے کارن اب پرتی فیٹ کسانوں کو زیادہ بکتان کیا جائے گا اندور میں ایک مارچ سے کسانوں کو سات روپے دس پیسے پرتی فیٹ دودھ کا بھکتان کیا چاہ رہا ہے جس کے کارن آمچنتا کو کھلا دودھ گھر تک پچاس کی بجائے چوپن روپے پرتی لیٹر میں پہنچے گا اس میں دیر روپے دودھ ویترن کا سیوہ شلق بھی ہے دودھ وکریتہ سنگ کے مطابق پشو چارہ 3800 روپے سیو پر جا چکا ہے سیمی کی سانوں کو اب اترکت بھکتان کیا جانا ضروری ہے ایک مارچ سے دودھ دودھ کا بھاو ہے اس میں پچاس پیسے پرتی فیٹ کے حساب سے بھردی کی گئی ہے عمومن ایک لیٹر کے اندر چھے فیٹ ہوتے ہیں تو اس حساب سے تین روپے کی بھردی کی گئی ہے پہلی بات دوسری بات بھاو بھردی کا جو پرمک کارن رتا ہے ایک تو گریش میں رتو آیا جاتی ہے جس کے کارن دودھ کا اتپادن بھی کم ہو جاتا ہے چارہ نہیں مل پاتا ہے اور ورطمان سمیہ کے اندر جو ہے کپاچیا کھلی جو ہے وہ 3825 سے 3850 روپے پرتی کینٹل کے حساب سے ہو گئی پشوہر بھی کافی مہنگا ہو گیا چاپڑ مہنگا ہو گیا ہے بھوسا مہنگا ہو گیا ہے اور کپاچیا کھلی مہنگی ہو گئی ہے ان سب کے باوجود ہم نے کئی دنوں تک یہ پریاست کرا کہ بھاو نیانترنت ہو سکے لیکن ان بھاو کے اندر نیانترنت نہیں ہوا اور اس کا پرموک کاران ہے کہ جب سے کپاچیا کھلی کو وائدہ بجار میں اینے ڈیبے میں لیا ہے جب سے ان کے بھاو نیانتر بڑھتے جا رہا ہے جہاں سترہ اٹھرہ سو روپے پرتی کینٹل کے حساب سے آج سے دو تین ورش پور بھوا کرتی تھی جو اب بڑھ کے قریب چار ہیار کے آسپات کا آکڑا چھوڑی ہے ایک دیوہ سی دورے پر اندر پہنچے ریلوے ویفا کے جی ایم انیل کمال لاہوٹی نے جہاں ریلوے سٹیشن پریسر کا دورہ کر ادھکاریوں سے چرچہ کی تو وہیں الگ الگ ویاب پارک سنگٹھن سماجک سنگٹھن اور ریلوے سلاکار سمیتی کے سدسیوں کی دوارہ جی ایم کو اپنی مانگوں کو لے کر گیاپن سوپا جی ایم کو سوپے گئی گیاپن کے مادیم سے یا الگ الگ سنگٹھنوں کی طرف سے مانگ کی گئی ہے کہ جو ویوستہ ریلوے ویفا کے دوارہ کورونا کارل کے پورو سنچالت کی جاتی تھی انہیں دوبارہ شروع کیا جائے اس کے ساتھ ہی جو انسام آج کے دوارہ مانگ کی گئی ہے کہ اندور سے نظام الدین تک چلنے والی ٹرین کا سٹوپیچ پورو میں رازستان کے مہاویر سٹیشن تک ہوا کرتا تھا لیکن کورونا کے بعد سٹوپیچ کو بند کر دیا گیا اسے پھر سے شروع کرنا چاہیے تاکہ مہا پر جانے والے تیرث یاسیوں کو سگمتا ہو اس کے ساتھ ہی ویعاپاری کے سنگٹھن کی دوارہ مانگ کی گئی ہے کہ اندور سے خندوا براد گیچ کو لے کر چل رہی کام میں تیجی آئے تاکہ جس سے ویعاپاری کو صوبی دھا مل سکے دیکھئے سب سے پہلے تو میں نے اور ہمارے پورے محشوی سماج کیوں سے ان کا ڈی آر ایم جی ایم سری آنیل جی لاہوٹی ساپ کا سواگت کیا گیا ابھی یہ پسچی می ریلوے کے بھی مہا پرابندک بنے ہیں اسے تو ان کا سواگت کیا گیا یہاں میں گروہ کی بات ہے کہ ہمارے سماج کے سیکنڈ ہم نے ایک یاپن دیا ہے ان کو اندور سے خندوا براد گیچ ٹرین اتی سکر کا جو روڈ بنا ہے وہ بہت ڈیلے ہو رہا ہے اس کو جلدی کیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ پونہ بامبے اور مہاراشت کی اور کی جو دوریاں ہیں کم ہو جائے گی اور اس سے بیعپار میں بھی بہت فائدہ ہوگا دیکھیں پچھلے کافی سماج سے یہ دیکھنے میں آرہا کہ کوویڈ کال چل رہا تھا اور جین سماج کے سب سے بڑے تیرث اتیشہ چھتر جین سماج کا شیمہ حویر جی جو گے رہستان میں جتے تھے اور اندون نظام الدین ٹرین کوویڈ کے پہلے وہاں سٹوپیج تھا اس کا سبھی یاتریوں وہاں پہ بڑی سکمتہ کے ساتھ پہنچتے تھے اور اتیشہ چھتر کا دیشن کر کے اپنے جیمہ کو دہنے کرتے تھے مگر کوویڈ کے بات سے وہاں پہ اندون نظام الدین ٹرین کا سٹوپ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے جس سے سبھی یاتریوں کو کافی سبسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا تو انہیں بھارتپور یا گنگاپور اترنا پڑتا ہے جس سے ان کی پریشانی کا سبب لگاتار بنا ہوا ہے تو آج ہم ڈی ایم سام سے مانگ کرنے آئے تھے کہ اندون نظام الدین ایکسپس ٹرین کا سٹوپ ایج پناہ مہیویڈ جی میں شروع کیا جاوے اس سے ایک اور ڈی ایم سام سے یہاں پر کیا ہے اندور کے پرسید کھجرانہ کھنیش ماندیر پریسر میں جلدی سنسکرت ویدھیالے بنانے کا کام شروع کر دیا جائے گا ہے جس کھولے کر ماندیر پریسر کے سمیب بنی پانی کی ٹنکی کے آس پاس کے جگہ چنہیت کے گئی ہے اندور کلیکٹر منیشو سنگر نے بتایا ہے کہ کھجرانہ کھنیش ماندیر پرابند سمیتی ٹوارہ کھجرانہ کھنیش ماندیر کی امیٹین پر مالوی پیٹھول پم کے پیچھے ستت زمین پر سنسکرت ویدھیالے بنانے کی یوچنا تھی لیکن اب اس یوچنا میں پریبارتان کرتے ہوئے سے کھجرانہ کھنیش ماندیر پریسر میں ہی بنانے کا نیرے لیا گیا چلیکٹر منیشو سنگھ کے مطابق ماندیر پریسر میں سنسکرت ویدھیالے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کئی طرح کی سویدھائے پہلے سے ہی موجود ہیں اس لئے یہاں سنسکرت ویدھیالے بنانے چانہ زیادہ سویدھا چرک ہوگا ماندیر پیسے نگٹی ہے وہاں پر ہمیں بنائیں گے وہاں بھی پرکیاں چل رہی ہیں پشیم ایمم بدھی و ریلوے کے مہا پرابندھک انیل کمال لاہوٹی نے آج رتلا مندل کے دوارہ ریلوے سیشن ایمم کوچنگ ڈیپو اندور کا نیرکشن کیا مہا پرابندھک نے اندور سٹیشن کے نیرکشن کے دوران سٹیشن پر آتی سویدھاوں کا جائسہ لیا زوران انہوں نے ویٹنگ ہال آلٹرامیڈکل سیلپ چیک پلس کی آسک سیزی ٹی وی کنٹرول روم اور انیات سویدھاوں کا نیرکشن کیا ساتھی کوچنگ ڈیپو اندور میں ویبینر قوالیٹی یونیٹ اور یہاں چل رہے کاری کا نیرکشن کیا زوران انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ مندل کے انترگر چل رہے ویبینر پروچیکٹو اور ویقاس کاریوں کی سمکشہ کرنے کے بعد سبی کاریوں کو جل سے جلد پورا کہنے کے نردیش ہو دیئے گئے وہی میڈیا سے چرچوہ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حال کے بچٹ میں وندل میں چل رہے سبھی پروچیکٹ کو اوچھے تفند دیا گیا ہے اس کے چلتے داہود اندور نئی لائن مہو کھنوا کی از کنورشن اور آنے ریل پر یوچ ناؤ کو گتی میں لگی اندور داہود جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کافی سمیسے تو یہ پروچیکٹ فروزن تھا بہت اب اس کو دی فریز کر دیا گیا ہے اب گورنمنٹ آف انڈیا نے پروچیکٹ کو لینڈ ایویلیبل نہیں ہے کچھ لوکیشن پہ مہا پہ وائیل لائیف کا بھی ایشو تھا تو جہاں پہ الائن منٹ کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے تاکہ وائیل لائیف کی وجہ سے پروچیکٹ افیکٹ نہ ہو اور اب اس کی یوز ناؤ بنالی گئی ہے اور جو یوز ناؤ ہے اس کے سردھارپور تک یہ دسمبر چوبیس تک پورا کرنے کی یوز ناؤ جو تیہی سے لے کر پتم پورا کے بیچ میں مین کنسٹینٹ ہے ٹنل کا جس کا کی پارٹلی کام پہلے ہوا تھا اور پارٹلی یہ بھی کرنا ہے تو اس کا ٹینڈر دوبارہ انوائٹ کیا جا رہا ہے اور کورونا سنکرمن کے کم ہوتے ہی وش ویڈیالی دوارہ سب پارٹلی مادیم سے کرائی جا رہی ہے وش ویڈیالی نے پارٹلی سنچالن کی تیاری کر لی ہے پارٹلی سنچالن بھی مادیم سے کیا جائے گا بی 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 ڈیالی 21 مارس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر بی بی خ بی 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 بھی یہ مارس کمیونیشن کی اگزامیشن سریں گی سب سے پہلے ہم لوگ ثرڈیر کی اگزامیشن سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ 21 آمارس سے سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد میں سیکنڈیر کی اگزامیشن سٹارٹ ہوگی جو 22 آمارس سے سٹارٹ ہوگی تو یہ ایلٹرنیٹ سیکنڈ اور ثرڈیر کی اگزامیشن سلتے رہیں گی اور تقریبا اس کے اندر دیڑھ لاک کے آسپاس اسٹیونٹس اپیر ہونے والے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگوں نے دائی سو سے تین سو کے آسپاس سینٹرز بنائے ہیں اگزامیشن سکریباً پانچ اچھے مہی تک ختم ہوگی جی ٹوینٹی دیشوں کا شکھر سمیلن کی دوران منتیوں کے سمبھاویت سمیلن کو لے کر شہر کے سمبھاویت اسطانوں کا جائزہ لینے ادھکاریوں کا ایک دل اندار پہنچا دراصل ورش 2023 میں جی ٹوینٹی دیشوں کا شکھر سمیلن ہونے والا ہی سمیلن کو لے کر دلی کے علاوہ دیش کے اندر شہروں میں سمیلن کرانے کے لیے منترالے سوارا دیش کے علاقہ شہروں کا دورہ کیا جا رہا ہے اسی کے تحت گروہوار کو سمیٹ ڈیویزن کے OST سہیت آنے ادھکاریوں کا ایک دل اندار پہنچا ادھکاریوں نے اندار کلیکٹر منیشو سنگھ نگمائک پرتیباپال اور وکاس ادھکران کے CEO Vivek شوتریہ کے ساتھ بیٹھک کر اندار کے ہوتل واسپاس کے ٹوریسٹ سپورٹ کی جانکاری لی حضوران دل نے بریلین کنونشن سینٹر کے ساتھ شہر کا بھی دورہ کیا بریلین کنونشن سینٹر دیکھ کر کے بہت سنتوش سہی ہے کہ کسی بھی لیول کی کسی بھی کتنے بھی میمبر سے اس کی یہاں پر سمینارز یا میریسٹری لیول میٹنگس ہیں اسیلی ہو سکتی ہیں سیکنڈ پوائنٹ فوکس تھا ان کا وہ فائی سٹار اککموڈیشن کے لیے فائی سٹار اور فائی سٹار فائی سٹار اککموڈیشن کے جو مین جو بیوائی پیز رہیں گے سب فائی سٹار میں رہیں گے اور ان کے ساتھ جو ٹیم سے کمپنی کرتی ہیں بہت بڑی سنجھیاں پر رہتی ہیں ان کے لیے انہیں لیول کے فور سٹار تریسٹر آٹرز میں چلیں گے اور اس کے بعد کہاں پر یہ لوگ جا سکتے ہیں بھرمڑ کے لیے سینک بیوٹیز کہاں ہو سکتی ہیں انڈین کلچر اور ٹوریزم کہاں دکھائے جا سکتا ہے ان کو یہ بھی پوائنٹ آف فوکس تھا کوروڑا کال میں آنات ہوئے بچوں کو پی ایم کیر یوشنا کے تحت نشل کو شکشہ ملے کی کالیکٹر نے سبھی کیندری ویدھیالیوں کو اس سمبند میں نردیش ہو جاری کیے ہیں بیتے دو سال میں کورونا مہماری کے چلتے کئی شکشن سنسطان بند پارے تھے اور بچوں کی پڑھائی بھی پربھاویت ہوئی کورونا کے پربھا کم ہوتے ہی شکشن سنسطان پھر پرارم ہونا شروع ہو گئے ہیں کورونا کال میں ایسے بچے جن کے ماتا پیتا اس دنیا میں نہیں رہے ایسے بچوں کو پی ایم کیر یوشنا کی تحت ککشہ ایک سے بار پھر تک کیندری ویدھیالیوں کے مادھیم سے نشل کو شکشہ دلوائے جائے گی اس معاملے میں کالیکٹر نے سبھی کیندری ویدھیالیوں کو نردیش ہو جاری کر دی ہے جلے کے جو ڈی ایم ہوتے ہیں وہ اپنے جلے کے کیندری ویدھیالیوں میں دس نام رکمنٹ کر سکتے ہیں تو ان میں ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا ان کی فیز بھی ماپ رہے گی وہ کلاس ون سے لے کے ٹویل تک کوئی بھی کلاس کے بچے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کی کالیکٹر صاحب کے مادھیم سے جانکاری ملی ہے کہ فیز کے علاوہ ان کو جن بھاگیداری سے ان کے کتابیں کافیان انی فارم کے بھی ویوستہ کی جائے گئے آنے والے ورشا کال کے پورو سبھی سرکاری ویبھاگوں میں ورہد پودھار اپن کارکرم آجود کیا جا رہا ہے اس کے طرح سبھی ویبھاگوں میں بیس بیس پودھار اپن کارکرم آجود کیا جائے گئے رسل ورشا کال کے پورو سرکاری پودھار اپن کا کارکرم آجود کیا گیا جس کے چلتے سبھی شاش کے ویبھاگوں کو اپنے پریسر میں بیس بیس پودھار لگانے کے نردیش ملے ہیں شکروبار کو کالیکٹر کاللے میں ایڈی ایم پاون جین پریسر میں پودھار اپن کا ابھیان کے شروعات کر رہے ہیں کی اس افسر پر اوشتی پودھو کاروپن بھی کیا گیا جس میں پارس پیپل کنیر جامون کرنجی جیسے پودھے شامل ہے اس موقع پر اوشتی پودھو کاروپن کیا گیا جس میں پارس پیپل کنیر جامون کرنج جیسے پودھے شامل ہے جو ہمارا انکورا بھیان ہے اس کے طرح نردیش ہے کہ ایک ماہ سے پانچ ماہ کی بیچ میں سبھی سرکاری کائلوں میں اور عام جنتہ کے سہیوک سے پھر اکچاروپن کا کام کیا جانا ہے اسی کرم میں آج کالیکٹرہ پریسر میں بیس پودھوں کو ہم سارے ادھگاریوں نے اور کرمچاری ساتھیوں نے یہاں ان کو لگایا ہے اس بات کا سنکل بھی لیا ہے کہ پودھوں کو بڑے ہونے تک اس کی چندہ بھی کریں گے اور دن پر تھی دن اس کو سرکشہ بھی کریں گے فلال اندول میٹرو بولیٹین میں صرف اتنا ہی آپ بنے رہے اسین بھارت کے ساتھ